ہیلو گائز ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ اینی ویڈیو کنورٹر سے کسی بھی ویڈیو کو دوسرے فارمیٹ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے یا ہائی ریزولیشن ویڈیو کو یا ہائی ڈیفینیشن ویڈیو کو جس کا سائز بہت زیادہ ہو جس کا فارمیٹ بہت زیادہ ہو اس کو کنورٹ کر کے چھوٹے سائز میں یا اس کو کم ریزولٹ میں ہم کیسے کنورٹ کریں گے تو اینی ویڈیو کنورٹر سے ہم اس کو کنورٹ کرنے کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کونسی ویڈیو ہے جس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اینی ویڈیو کنورٹر کا سوٹ ویئر آپ کی پاس انسٹال ہو آپ کی سامنے ہو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اینی ویڈیو کنورٹر کو اوپن کریں جیسے ہی یہ اوپن ہوتا ہے ہم یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آگیا یہاں پر ہے ایڈ سیڈی ڈسک ایڈ ویڈیوز ایڈ یو آر ایڈ آپ ویڈیوز ایڈ کریں گے وہاں سے ویڈیو لائیں گے جہاں سے آپ نے سوڈیو کو اٹھا کر جس کو کروٹ کرنا ہے یہ سسٹم بھی میرے پاس جو ویڈیو ہے جس کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں سسٹم سنو ہے جی یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے اس کو میں اپن کرنے لگا سائز آٹھ جی بی کو کتنا ہیوی کرتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرے مطلبہ ویڈیو اور اس کا سائز دیکھیں آپ آٹھ اشاریہ چودہ جی بی اس کا سائز ہے جس کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے یہ آپ پر اینیو ویڈیو کنورٹر میں سوٹ ویر میں آپ کے سامنے اس کی سپیل کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں جی اچھا تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اس ویڈیو کو کس شیم میں کس ٹائپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے کیٹیگریز ہیں یہ دیکھیں یہ ایپل پروڈکٹس کی ویڈیوز کو کنورٹ کریں گے اور اسی حوالے سے یہ دیکھیں بیگر ساری ہے ویڈوز موبائل ٹی وی اور وغیرہ تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا کہ میں کس قسم کی ویڈیو کو پسند کروں گا تو اس میں انہیں کوشش کروں گا کہ کسی آم فارمیٹ کو سلیکٹ کروں یہ دیکھیں کامن ویڈیو فارمیٹس کامن ویڈیو فارمیٹس یعنی کہ آم جو جنرل آم طور پر لوگس کو دیکھتے ہیں یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم کسٹومائزڈ ایمپی فار مووی اس کو اس کو سلیکٹ کریں گے صرف اس کو سلیکٹ کیا اگر ہم یہاں سے کنورٹ کر دیں گے کنورٹ نہ کو تو یہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اس کے علاوہ بھی جو دیگر دیگر فیچرز ہیں میں آپ کو وہ بھی بتانا چاہوں گا نمبر ایک یہ دیکھیں اس کا ویڈیو سائز کتنا ہو تین سو بیس دو سو چالیس اس میں سے آپ کو مرضی کا رکھ سکتے ہیں کوالٹیز کی آپ اپنی مرضی سے نارمل ہی لوگ کسی ایک کو رکھ سکتے ہیں پھر ویڈیو اپشنز آگئے اس کے اندر آپ دیکھیں ویڈیو بیٹ ریٹ دوہزار ہے یہاں پر اس کو آپ کھٹا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں جتنہ آپ کو برا سب لگی جتنہ آپ کو کم کر سکتے ہیں میں اس کو دس سو چالیس رکھ لیتا ہوں اس کے بعد فریم ریٹ ہے ویڈیو اسپیکٹ ہے اور آڈیو اپشن میں جائیں اگر آپ آڈیو اپشن میں جائیں گی تو یہاں پر بھی اس میں اپشن ہے کہ آپ آڈیو کی کس قسم کی کوالٹی کو یہاں پر رکھنا پسند کریں گی ٹھیک ہوگی جی جب یہ سیٹنگز آپ نے اپنی مرضی کی اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق کر لی تو پھر آپ اس کے علاوہ یہاں پر بھی convert کرنے سے پہلے یہاں پر بھی جو سیٹنگز ہیں ان کو بھی آپ تقدیل کر سکتے ہیں چھے دیکھیں cut cut سے مراد میں کتنی ویڈیو پر cut کرنا چاہوں گا for example میں یہاں سے یہ تیس سیکنڈ کی ویڈیو cut کرنا چاہوں گا یا انتیس سیکنڈ کی یا تیس سیکنڈ کی کتنی رکھنی ہو اس سے پہلے اس کو stop کر لیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ میں سٹارٹ پوائٹ پہ اس کو cut کر لی ہے اور end میں سے میں آپ کو یہاں سے دیکھیں یہاں سے میں اس کو end کر دیں اب اس کو apply کریں گے اور ok کر دیں گے اب یہ ہماری main ویڈیو تھی جب ہم نے اس میں سے کچھ seconds clip کر دی کٹ کر دی ہے تو یہ نئی ویڈیو آپ کے ساتھ یہاں پر نیچے ڈسپلے میں آگئی ہے اب کٹ کرنے کا option اس میں سے چلا گے آپ اس میں سے add effects کریں گے اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس تین ویڈیو اب آپ میں اس کو دیکھو کہ آپ اس کو یہ دیکھیں یہ left right اور اس قسم کی settings یہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے یہ دائیں پائیں اگر آپ کی ویڈیو کو چاہتے ہو کہ اس کو left کو right کر دیں right کو left کر دیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو crop بھی کر سکتے ہیں crop کریں گے آپ اس کو تو اپنی مرضی سے آپ کو جتنا size رکھ سکتے ہیں اب یہاں بارہ سو سو ساڑھ پر آپ کو کم یہاں بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوسرے option میں جائیں گے یہاں پہ آپ اس کی brightness contrast وغیرہ اس کے effect کو کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کوئی تصویت کر سکتے ہیں یہ مرہ پر اور ہے دیکھئے اس کے سائز کو ہم کم کر سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں مزید آپ اس کو بڑا کرنا چاہیں یہ 48 ٹھیک ہے رہی آب تصویر میں چلے جائیں پہلے پہلے سکتے ہیں تو آپ نے اگر کوئی لاؤگو بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ انہا پر لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں یہ نظر آئے گا اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کرتے ہوئے ابھی تک بھی لیکن اب یہاں تک ہم نے اپنی مرضی کی سیٹنگز اس ویڈیو پر اپلائی کر دی ہیں اب ہم یہاں سے اس کو جسٹ کنوانٹ کریں گے یہ کنوانٹر میں شروع ہوگی ہے اس کو کچھ وقت لگے گا کنوانٹر میں نہیں لیکن جب یہ کنوانٹر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ جہاں آپ نے اس کا سیف بات دیا ہوا ہے وہاں سے آپ جا کر اس ویڈیو کو جو کنوانٹر ہو چکی ہوگی دیکھیں گے موسیقی موسیقی